بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 24 جون ہے دن ہے پیر کا آج کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی سماعت سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں فل کوٹ بینچ تمام ججز سپریم کورٹ کے اس کیس کو سن رہے ہیں اور کیس ہے مخصوص نشستوں کا 24 اور 25 جون کی تاریخ دی گئی تھی جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے آج کی سماعت میں واضح طور پر نظر آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے حکومت کو الیکشن کمیشن کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بات وہاں پر موجود ریپورٹرز ریپورٹ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس طرح کے سوال پوچھتے رہے اس طرح سے الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرتے رہے حتیٰ کہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہم بات نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا یہ کیا وہ کیا نہیں نہیں آپ کی بات یہ نہ کریں الیکشن کمیشن نے الیکشن کا بڑا غرق کیا قانون کا آئین کا بڑا غرق کیا لیکن الیکشن کمیشن پر کوئی بات نہ کرے اسی طرح حکومت کے ساتھ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھرپورٹرکے سے نظر آئے لیکن اتر من اللہ صاحب چھا گئے انتیس سیکنڈ کا ایک کلپ ہے جس میں اتر من اللہ صاحب نے ساری حقیقت سب کے سامنے رکھ دی ہے سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے دیگر جو ان کے ریمارکس ہیں اس میں اتر من اللہ صاحب چھائے رہے ہیں انہوں نے صاف باتیں کی ہیں حتیٰ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اتر من اللہ صاحب بقاعدہ آمنے سامنے نظر آئے ہیں یہ لوگ لکھ کر بتا رہے ہیں کہ چیپ جسٹس قاضی فائز صاحب ورسز جسٹس اتر من اللہ کیونکہ قاضی فائز صاحب نے آئین پکڑ کر بار بار جو وکیل ہیں سنی تحاد کانسل کے فیصل صدیقی صاحب ان کو اس طرح سے جیسے تمسکر اڑاتے ہیں کسی کا دیکھیں آئین آئین بات کرتے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو اس پر جناب بات کرنا چاہتے تھے فیصل صدیقی صاحب لیکن اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ بات واضح کرنی چاہیے اس ملک پر کب آئین پر عمل ہوا ہے فاطمہ جناہ سے لے کر آج تک کہیں عمل ہوا تو قاضی صاحب پھر پیچ میں آئے اور کہا کہ جی اب عمل ہو جانا چاہیے آئین پر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتر من اللہ صاحب نے جو بات کی جو انتیس سیکنڈ کا کلپ ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جس پر انہوں نے کہا کہ جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا یہ ذرا غور سے سنیے گا اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یہ اصل حقیقت یہ ہے جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے ہم یہاں پر بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی پھر انہوں نے ایک اور جناب جو کام کر دکھایا جو بات کی جو بریکنگ نیوز بنی اور جس طرح ایک بوم شیل گرا دیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری میں جو دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے یہ سارا معاملہ طریقہ انصاف کی جو درخواست ہے آٹھ فروری میں دھاندلی کی وہ بھی اسی فل کورٹ بینچ کے سامنے ہوئی چاہیے سب کو سننا چاہیے یہ بات بھی جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہی ہے اور پھر جس طرح سے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یا جو کچھ اس میں ہوا ہے اس میں منی بختر صاحب نے منصور علی شاہ صاحب نے جو بات کی کہ جی کس کے پاس یہ سیٹنے جانی چاہیے اس پر اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے اگر کوئی غلط تشریح کرتا ہے کہ جناب قاضی فیض صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ تو اس کو ہی ڈیفینڈ کرتے رہے قاضی صاحب کہ بلے کا نشان چینہ بلے کا نشان چینہ اس کے بعد سارا معاملہ ہو گیا کہ جیسے تر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی غلط تشریح کرتا ہے تو اس کا خمیازہ یا اس کی سزا وہ عوام کو اتنی بھگتنی چاہیے تو لہٰذا ان کے حقوق میں نفاظت کرنی ہے جو یہ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اصل میں ان کا حق جو ہے وہ ووٹر کا حق ہے تو ان کو تو پھر مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا تو وہ تر من اللہ صاحب کو ملتی ہیں یا سنی تحاد کونسل کو ملتی ہیں یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا پھر آپ زہرہ عبوش غافی آیاں ہیں کہ جی سارا قصور جیسے تحریک انصاف کا ہے قاضی صاحب تو مسلسل یہ کہتا رہے کہ جی آپ نے الیکشنز کیوں نہیں کروائے عمران خان بطور وزیراعظم اثر انداز ہوتے رہے الیکشن کمیشن پر بھی کس نے روکا تھا آپ الیکشنز نہ کروائیں جیسے جناب آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ سے بلے کرنے شان چھین لیں وہ سارا جس طرح ہوتا ہے کہ مقتول جو ہے قتل کرنے والا کے قصور نہیں ہے مقتول وہاں پر کیوں تھا وہ وہاں کیوں تھا اس نے گولی کیوں کھائی اس نے کیوں تنگ کیا قاتل کو کہ اس کو گولی چندانی پڑی وہ یہ نہ کرتا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ چی اوہو یہ جو آزاد امیدوار ہیں کس نے ان کو کہا تھا کہ سنی تحاد کونسل میں شامل ہو جائیں یہ کس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ وہ نظریاتی کو جوائن کرنا چاہیں پھر واپس ہو جائیں بھائی وہ نظریاتی میں جاتے تھے ساتھ ہی نظریاتی کا جو سربراہ تھا وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتا تھا کہ جناب وہ غائب ہوتا تھا اور ساتھ ہی آ کر رہتا تھا وہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں لوگ اٹھائے جا رہے تھے اور خود تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن پارٹی ہی نہیں ماند رہا تھا کہ جناب آپ تو پارٹی نہیں ہے لہٰذا آپ کو کوئی سیٹی نہیں لے کی تو وہ گبرائے گرائے پھر انہوں نے سنی تحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی سنی تحاد کانسل انہوں نے پارٹی بھی مان دیا نوٹیفیشن بھی کر دیا لیکن الیکشن کمیشن کا کچھ قصور نہیں ہے یہاں سارا قصور جو ہے نا وہ وکٹم کا ہے یہ تو قاضی فائیسہ صاحب کے واضح اقامات نظر آ رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اسی سماعت کے دوران طریقہ انصاف کے امیدوار سے یہ نون لیگ کے جناب ہیں انجو بقیل صاحب ان کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے کہ انہوں نے تاریخ محمود جھنگری صاحب کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ جی اقربہ پروری کے تحت یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ اقربہ پروری دکھا رہے ہیں بھئی کس سے رشتہ داری دکھا رہے ہیں کس سے دوستین بھا رہے ہیں کس کی سفارش پر چل رہے ہیں کو بتائیں بس اپنی درخواست میں لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست منظور کر لی اور کہا ہاں کہ بلکل تاریخ محمود جھنگری جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جو ٹریبینل کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے فارم فورٹی فائیو منگوا لیے بیانے ہلفی بھی انتیروں سے منگوا لیے اب نون لیگ والے سوچ رہے ہیں مصطیفہ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ پکڑے گئے ہیں فارم فورٹی فائیو ریجنل لا نہیں سکتے وہاں پر یہ ہارے ہوئے ہیں بیانے ہلفی دیں گے تو اور سزا ملے گی کہ جھوٹا بیانے ہلفی دیا اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈیننس ہی اڑا دیا ہے کہ جی راتوں کو آپ آرڈیننس کیسے لے آتے ہیں اور صرف یہ کہ آپ نے ریٹائیٹ ججز لگانے تھے رات و رات آپ کو خیال آتا ہے کہ ایک جج ہے وہ صحیح فیصلے کر رہا ہے وہ انصاف پر مبنی جا رہا ہے تو آرڈیننس لے آؤ اور اس جج کو ہی اڑا دو تاریخ محمود جنگیری نہیں سن سکتے الیکشنل کمیشن کے پاس اختیار آ گیا وہ ریٹائیٹ جج لگا دے گا ایسے نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ فیصلہ معتل ہو گیا اور اب تاریخ محمود جنگیری صاحب ہی کنٹینیو کریں گے تو اب حکومت گئی ہے پھنس اسلام آباد ہاتھ سے نکل رہا ہے تینوں سیٹے جو ہیں وہ جاتی نظر آ رہی ہیں یہ اگر استیفہ دیں گے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ استیفہ دے دیں کیونکہ فارم فارٹی فائی منگوالیے گئے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فارم فارٹی سیون کے مطابق ان کو جتنایا گیا ورنہ سیتالیس ہزار بوٹوں سے ہرے انجم اکیل اور یہ الیکشن کمیشن کی مہربانی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب اس دھاندلی کو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہے جو اس قوم کے ساتھ بولا گیا اور جھوٹ پکڑا گیا ہے یہ بوٹ کسی کو ڈالے گئے اور فارم فارٹی سیون کسی کے آق میں نکل آیا اب وہاں پر یعنی ایک طرف سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی اسی دوران میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو یوں سمجھیں کہ حکومت پر بجنی اگر گئی ہیں وفاقی درلکمت کی تینوں سیٹیں جاتی نظر آ رہی ہیں اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں سیٹوں سے استیفہ دیں گے لیکن یہ صرف تین سیٹیں نہیں ہیں پھر یہ اسی سیٹیں ہیں جناب جہاں پر یہ ہارے ہوئے ہیں یہ ایسا معاملہ اور پھر وہ پنجاب میں بھی ٹرابنلز کام کر رہے ہیں وہاں سے بھی خبر آ گئی ہے کہ راورپنڈی کا جو بینچ ہے ہائی کورٹ کا بینچ اس نے بھی جناب دو حلقے کھول دیئے ہیں اور وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر اسی طرح جو زبردستی جتوائے گئے ہیں فارم فارٹی سیلنگ پتابک ان سے اسی طرح سے بیانے الفی فارم فارٹی فائی منگوایا جائے گا تو یہ تو جناب اسی سیٹیں ہیں اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ راورپنڈی ڈیویجن کی ساری سیٹیں تحریک انصاف جیتی یہ کمیشنر راورپنڈی کہہ چکے جب انہوں نے پریس کانفرنڈز کی تھی کہ میں تو اپنی جان لینے لگا تھا لیکن میں نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھی اور میں نے کہا میں سچ بول کر کیوں نہ جاؤں اور پھر جو ویسے تو پریس کانفرنڈز بلائی گئی تھی کوئی میچ کے انتظامات کے حالے سے سریڈیم کے حالے سے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہم سے زبردستی یہ ریزرٹس بنوائے گئے ہیں یہ پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے لوگ تھے جن کو جتوایا گیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے میں نے میرے زمیر پر بوجھ ہے میں نے کروایا ہے اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ اور چیف الیکشنل کمیشنر سکندر سلطان راجہ وہ ملوث ہیں اور اب دیکھئے کہ جناب وہ ہائی کورٹ کے ٹریبنل اور یہ وہ ججز لگائے گئے ہیں جن کو رکوانا چاہتے تھے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ شہزاد ملک کو اسی لیے ہٹایا گیا ان کو سپریم کورٹ بلایا گیا کہ وہ یہ ٹریبنلز بنا رہے تھے اور بہرحال وہ جانے سے پہلے ٹریبنلز بنا گئے ہیں آٹھ ججز ہیں جو ازاد قسم کے ججز ہیں اب وہ اگر فیصلے دے دیتے ہیں تو وہی ہوگا جو جسٹس تاریخ محمود جھنگیری کی دالت میں ہو رہا تھا اور اس طرح سے جناب ایک ایک کر کے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور ان کی اب دونے لگی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے اب بچیں یہ تو ہم فس گئے ہیں ہماری تو تباہی ہو گئی ہے بربادی ہو گئی ہے اور اسے بھاگ رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں بھی جناب اطر منللہ صاحب چھائے ہوئے ہیں اور وہ جو کلپ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ انتیس سیکنڈ کا کلپ ہے جس نے ساری کہانی کھول کے رکھ دیا ہے کہ اصل میں یہاں ہو کہہ رہا ہے کس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی ہے اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ہے ہی طریقہ انصاف کا ان کو ملنی چاہیے اور یہ بڑی بازے بات ہے کہ جو آئین میں درج ہے کہ جس کی جو جیت ہے یعنی جتنے لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے اس سے وہ جیت کر آئے جتنے لوگ اس تناسب سن کو ملیں گی یہ ان کو کیسے مل سکتی ہیں مگر اب اسی پر یہ حکومت کھڑی ہے قاضی صاحب اب کیا کیا کریں گے اس حکومت کے لئے کیونکہ اب یہ آگے بھی جو آرڈیننس اڑایا گیا ہے یہ بھی قاضی صاحب کے پاس آئے گا ابھی دو تحقیق سریعت دلوانا بھی قاضی صاحب کے کندے پر ہے کہ یہ مخصوص نشستیں وہ دلوا دیں کسی طرح سے حکومت کو اور ان کی عدالت سے یہ فیصلہ آ جائے تو پھر ہی وہ ان ججز کو بھی اڑا سکیں گے کیونکہ یہ ججز جو ٹرمینل میں ہیں یہ اگر کام کرتا رہے تو ان کی تو حکومت ہی چلی جائے گی گر جائے گی تو دو تحقیق سریعت ہوگی تو پھر یہ آئینی ترمیم لے آئیں گے اس پر قاضی فائصہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن دے دیں گے دیگر ججز کو بھی ایکسٹینشن دے کر ساتھ کسی بھی ججز کو ہٹا سکیں گے ان کے پاس اختیار آ جائے گا یہ اس طرح کی آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ ساری طاقت ہمارے پاس آ جائے تاکہ یہ جو معاملہ ہے ججز کے خط کا یہ بھی ہم کنٹرول کر لیں ہم ٹرمینلز کو بھی کنٹرول کر لیں یہ اصل اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے اور یہ ان کا مقصد ہے یہ سنیے گا ترمینلز صاحب نے جو کہا جو پریس کنفرنس کرتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا اور جو نہیں کرتا تھا ان کو اٹھا لیا جاتا تھا کومن مین ایک عام آدمی کا ہم رائٹ کیسے پروٹیکٹ کریں گے یہ اصل کہانی ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے یتر بن اللہ صاحب کی باتوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے لوگوں کو اٹھایا گیا اور ایسا محول پیدا کر دیا گیا کہ جناب جس میں کوئی بھی تحریک انصاف کے پاس کوئی چانس ہی نہیں بچا کہ جناب وہ کسی طرح سے موقع حاصل کر سکیں کہ وہ کوئی اپنے لیے اپنے ووٹرز کے لیے آواز اٹھا سکیں یا صحیح طریقے سے ان کو الیکشن لڑنے کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہو کوئی لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے تھی ہی نہیں اور اس کے ساتھ سا جناب یہ بات بھی ہوئی کہ الیکشن کمیشن ووٹرز کے حقوق کا محافظ ہونے کی بجائے مخالف بن گیا ہے مخصوص نشستیں سنی تحاد کونسل کو ملنی چاہیے ہیں پی ٹی آئے کو ملنی چاہیے اور یہ بات اب واضح طور پر اتر بن اللہ صاحب نے کی ہے تو نظر آیا کہ جناب اتر بن اللہ صاحب ایک طرف کھڑے تھے اور قاضی صاحب دوسری طرف اب دیکھنا ہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا آتا ہے کیونکہ اب سب نظر استفر ہیں اور اسی پر سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے حکومت کے پاس بھی اپنے آپ کو بچانے کا یہ آخری موقع نظر آتا ہے کیونکہ اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ جاتا ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں اور حکومت کو نہیں ملتی تو جناب پھر تو کہانی ختم ہے پھر یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے اور پھر ججز جو ہیں وہ آزارت فیصلے کر سکیں گے اور پھر ان کی کہانی ہو جائے گی ختم اجازت دیجئے اللہ حافظ